دنیواز اپادیق سمود ہے آپ نے آئی بی سی سیکنڈ امینڈمنٹ ایٹین پر بولنے کا موقع دیا میں اس کے پکس میں خڑا ہوں اپادیق سمود ہے آئی بی سی دوہزار سولہ میں لاغو ہوا اور جب لاغو ہوا تو اس کے کافی شکارات میں پرینام ملے سب سے بڑا تو پیڑنام یہ تھا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے سپلایرز جو کسی بڑی کمپنی کو مال دیتے تھے اس کا پیمنٹ نہیں کرتے تھے تو ڈیو ٹائم پہ بھی پیمنٹ نہ کرنے پر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب اس آئی بی سی کے محرپت یہ ہو گیا اگر وہ ڈیو سمیہ پہ جس کا اس کا پیمنٹ ڈیو ہے اور نہیں دیتا ہے تو وہ اس کے انسولینسی پروسس میں انیشیٹیو کی اپلیکیشن لگا سکتا ہے تو اس سے سب ان سپلایرزوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کو سمیہ پہ پیمنٹ ملنے لگا جو کمپنیاں جان بوجھ کر ان کا پیمنٹ رکھتی تھی ان کو یہ سمیہ پہ پیمنٹ ملنے لگا اور اس کارن سے جو دوسرے چھوٹے سپلایرز کی جو ویتیشت تھی خراب ہوتی تھی وہ ٹھیک ہونے لگی جیسے یہ پرستوت ہوا دو جار سالہ میں سولہ میں پاس ہوا اور اس کے بعد دو جار اٹھارہ میں ایک امینڈمنٹ آیا اور وہ امینڈمنٹ اس لئے ضروری تھا کیونکہ انسولینسی پروسس میں جو انسولینسی پلان میں جو اپلیکنٹ تھے اس میں کچھ ایسے اپلیکنٹ آ گئے تھے جو کہ اس کمپنی کی استیتی بگاڑنے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا تو ایسے اپلیکنٹس کو روکنے کے لیے فرسٹ امینڈمنٹ اس کا دو جار اٹھارہ میں لائے گئے اور ایک سیکشن ٹونٹی نائن اے جوڑا گیا اور اس میں سرٹن پرسنس کو ڈسکوالیفائی کیا کہ وہ آوے دکھ نہیں ہو سکتے ہیں ریجوزلیشن پلان کے اس کے بعد یہ بھی سیکنڈ امینڈمنٹ آیا ہے اور اس میں سب سے بڑا جو امینڈمنٹ کا ایک جو ریل سٹیٹ کی کمپنی ہے لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد یا پہلے اپنی پچھت میں سے کہیں مکان بک کراتے تھے اور مکان بک کرانے کے بعد میں وہ جب ریل سٹیٹ کی کمپنی ہے سمائے پہ مکان نہیں دیتی تھی مان لو وہ انسولونسی پروسس میں چلی گئی تو اسے مکان بک کرانے والے کا پیسہ ڈوبنے جیسا ہو جاتا تھا تو ابھی اس امینڈمنٹ کے مہارفت اس کو فائنینشل کریڈیٹر کی ڈیپینیشن میں لیا گیا اور فائنینشل کریڈیٹر مطلب جتنے بھی جنہوں نے بھی مکان بک کرائے سارے ملکے جو بھی ریجوزلیشن پلان ہوگا اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے کیونکہ ان کا ووٹنگ رائٹ فائنینشل کریڈیٹر کریڈیٹر اور کمیٹی میں ہوتا ہے وہ سب ملکے اس کا پارٹیسپیٹ کر کے اپنا پکس اس میں رکھ سکیں گے اور اپنا جو پکس پہلے نہیں رکھ سکتے تھے اس کو یہ امینڈمنٹ سے پہلے یہ جو ادیادیس آئے اس سے پہلے لیکن اب وہ اس کا اپنا پکس رکھتے ہیں اس سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور آگرہ ہے اور زیادہ اگر یہ جو مکان لینے والے ہیں جنہوں نے پیسہ دیا ہے زندگی بھر کی کمائی بچا کر مکان بک کر آیا ہے اگر ان کو پرائیٹی کریڈیٹر میں لے لیں تو یہ بہت بڑی سویدہ ان کو ملے گی ایسا میرے ان سے ریکویسٹ ہے منتی سے ایک امینڈمنٹ اور اس میں آیا ہے کہ بڑھلے پہلے جو کورپرےٹ اپنا اس کا انسولونسی کے لیے انیشیٹیو کرنا چاہتے تھے اپلیکشن لگانا چاہتے تھے وہ اپنے آپ بورڈ میں ریجولیشن پاس کر کے اپلیکشن لگا دیتے تھے لیکن اس امینڈمنٹ کے بعد کیول بورڈ کا ریجولیشن نہیں اس کے علاوہ سپیشل ریجیشن سیونٹی پائی پرسنٹ ووٹنگ رائٹ سے شیئر آلڈرز کی میٹنگ میں اس کے بعد ہی وہ اپرو ہوکے اس کے بعد ہی کورپرےٹ جو ہے اپنی اپلیکشن لگا دے گا نہیں تو پہلے ڈائریکٹرز جو ہوتے تھے بورڈ میں اپنا انٹریسٹ کے حساب سے کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن اس کو روکا گیا ہے اور شیئر آلڈرز کے ہاتھ میں جو ہے یہ پاور دی گئی ہے کہ یہ ریجولیشن کے لیے اپلیکشن انیشیٹ کرنے کے لیے اپلیکشن لگا ہی جائے کہ نہیں لگا ہی جائے یہ ایک بہت بڑا جو یہ چینج لیا گیا ہے ایک اور اس میں ایسا ایسا می شیکٹر کو ایسا می ان کو چھوٹ دی گئی ہے کیونکہ جو سیکشن ٹونٹی نائن ایم ایسا دسکوالی پیکشن دیئے ریجولیشن پروسیس کو اپلائی کرنے کے اس اپلیکینٹ میں ان کو باہر نکالا گیا اگر کوئی چھوٹی کمپنی کسی قرارن سے بینک میں اپنا پیسہ نہیں دے سکی یا اس کی کوئی لائیبرٹی این پی اے ہو گئی تو کیول ایم ایسا می والی جو کمپنی ہیں مایکرو سمال مایکرو سمال اور میڈیم انٹرپرائز جتنے بھی ہیں ان کو اب اس کے قرارن ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا چینج جو ابھی اسے امینڈ میڈ میں لائے گیا ایک پہلے والے جو مین آئی بی سی تھا اس میں یہ پروویجن نہیں تھا کہ اگر کسی نے اپلیکیشن لگا دی اس پر پروسیس چالو ہو گیا پلان بھی آ گیا اگر وہ سب ملکے کریڈیٹرز کمیٹی ملکے اگر وہ اس کو ویڈرہ کرنی چاہے اپلیکیشن کو تو اب اس میں یہ پروویجن بھی ڈالا گیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ اپ دے کریڈیٹرز کمیٹی کے جو ووٹنگ شیر رکھتے ہیں وہ اگر اگری ہو جاتے ہیں تو اس اپلیکیشن کو یہ واپس ویڈرہ کر سکیں گے تو میں آپ نے گھنٹی پیدا دی تو میں سوشہ سے بہت ڈیسپلینری میمبر ہوں بہت بہت دنیا بھائی ڈانکی 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 پریم سنگھ چند